فرار بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائٹل ہے تھوڑا کوئکی بھی ہے کیسے ایکسپرین کرتے ہیں آپ سے آپ کو کیسے لگی یہ ٹائٹل بہت ہی کوئکی لگی جیسے میں نے انٹرڈکشن میں کہا تینکیو سو مچ پیار بھی ہے اس میں فرار بھی ہے تو ان دونوں ایسپیکٹ کو ایلیمنٹس کو کیسے جوڑتے ہیں آپ کیا اس کہانی کے ساتھ ایسا ٹائٹل دیکھ رہے تھے جو کہانی کو بھی آگے لکھے جائے جو ایک لائن میں سب کو ایک کہانی بھی سمجھ میں آ جائے تو کچھ کہانی کو ریویل کرنے کے لئے کافی کچھ سرچ کیا گیا کافی انورسٹی میں کالیج میں اس طرح کا آڈیا کو سنایا گیا بچوں سے ڈسرس کیا گیا تب جاکے یہ ٹائٹل کو سلیکٹ کیا گیا تاکہ ایک یونک ٹائٹل ہے کہانی کے ساتھ جائے بھی دونوں چیزیں تھی تو ایسے یہ ٹائٹل آیا اور میرے حساب سے اس سے اچھا ٹائٹل ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ جیسے آپ کسی بچے سے پوچھتے ہو کہ آپ بتاؤ کہ اے فور کیا ہوتا ہے اے فور ہے پر بی فور بول پٹ پی سے کیا پی سے پیار سر یہ نیا ایکسپیکٹ لگتا ہے جو کی فلم کے لئے اور ایک یوت سے کنیکٹیڈ یہ ٹائٹل ہے فلم کا اس لئے ہم نے یہ چھنا ہوتا ہے کل کسی پیپر میں کسی نے مجھے واتسپ کیا تھا اس میں تھا کہ پرس سے پیاج ف سے فیول پرس سے پیاج اور پرس سے پیول دونوں کا جو ریٹ بڑھ رہا کافی کنیکٹیڈ ہے آپ ناشنل لیول پر کھیل چکے ہیں ڈسکس پروں میں آپ ماہر ہے وہاں سے ہٹ کر ایکٹنگ میں آنا یہ جنی کیسے رہی اس فلم میں آنا کیسے وہ بیسے تو بچپن سی میرا شوق تھا بڑے پردے پر اپنے آپ کو دیکھوں اور بٹ کبھی اس سے پہلے موقع نہیں ملا مجھے کیونکہ ایم فرم حریان اور وہاں آپ سوڑ سکتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا تو ہے بہت اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہے اس ایکٹر اور ایم سو میں ایتلیٹی پریکٹس کر رہا تھا پر نیشنل گیم اور اسی دوران ان در مین ٹائم سر کو ایک اوڈیشن لے رہے تھے سر ایک لڑکے کے لیے جس کی ہائٹ اچھی اور اور اس کریکٹر میں میں فٹ ہوا جو اسپورس میں ہو اس کو آتی ہے اس کریکٹر کا ڈمار آپ کہہ سکتے ہیں میں بائی لکھ اور جو بھی تھا اس کیلئے میں سکتے ہیں سر آپ سے ذننا چاہے ہیں کہ کیسے ان کو سکتے ہیں تین سو سے زالہ سارے تین سو قریب 335-336 لوگ تھے اس میں پرابلم یہ تھا کہ میرے باقی کاسٹنگ کرنا کوئی ڈیفکلٹ نہیں تھا کہ ایک بار جیمی سر کو اسکرپ دیا سنگل میٹنگ میں ہوکے ہوا کموز سر ایک بار میں سنجائی مشرہ ایک بار میں گریس کھول کرنی کسی سے کیونکہ کہانی اتنی اچھی لکھی گئی تھی کہ ایک میٹنگ ہوا ایک نریشن ہوا اسکرپ پڑھا ہونا ہونے لیکن جو لڑکے کا 18 سال کا لڑکا چاہیے آپ کو انڈسٹری میں نہیں ہے کوئی 18 سال کا جس کی اچھی ہائٹ ہو جو اسپورٹس جانتا ہو اور ایکٹنگ بھی آتا ہو تھوڑا بہت ایکٹنگ بھی آتا ہو اس سلسلے میں میں چنڈیگر ڈلی اجین اندور لکھنو کانپور کافی آڈیشن کرنے کے بعد سے میرے دوست نے سجیسٹ کیا کہ روحتک میں ایک گراؤنڈ ہے جہاں کافی بچے پریکٹس کرتے ہیں جیولین سے لے کر کے اس کا اور بگل میں ایف ٹی آئی کا برانچ ہے جہاں پہ وہ ایکٹنگ کا کورس بھی کرتے ہیں پھر میں وہاں گیا ان کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ اس کی اچھی ہائٹ ہے اور وہ ہریانہ سے لڑکا تھا پھر ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو بھی لگا بھی کون کیسے پھر انہوں نے میرے بارے میں گوگل میں سرچ کیا اور دن ہم لوگ ملے میں ان کو جاننا چاہا کتنا ایک چھک ہے کیا ہے اور دن باتوں باتوں میں پھر اس طریقے سے ہوا پھر اسکرپ دیا پڑے ہم لوگ دونے لوگ میرے لئے کریکٹ لگا انہوں نے پھر آگے ہم لوگ موبان کیے صرف پہ آنے کے بعد سے ایکٹروں کو ڈاؤڈ تھا فرسٹ ٹائم ایکٹر ہے کیسا کرے گا میں بھی بہت زیادہ بتا نہیں رہا تھا پہلا شوٹ ہوا اور اس سے پہلے ایک دن آ کر انہوں نے شوٹنگ دیکھا تھا کیسے کس طریقے سے کہاں کیا اور اس کے بعد سے پہلا ٹیک ہو کے ہوا تو سارے ایکٹروں نے بولا کہ یار یہ تو ایکٹر ہے میں بلاؤں آپ کو کیا لگ رہا تھا آپ نے کیسے پیپیر کیا اس رول کے لیے کیونکہ اس جو کہانی ہے اس میں آپ کو ایک سپورٹسمنٹ ہونا اور ایک رومانٹک بوئی کا بھی کردار بکو بھی نیمانہ ضروری ہے تو ان دونوں ایسپیکس کو ایلیمنٹس کو آپ نے کیسے لگا ہے being a sports person ایتلیٹک پارٹ تو میرے لئے زیادہ مشکل تھا نہیں کیونکہ وہ میرے ایک ڈیلی روٹین کا کام تھا کیسپورٹس میں جو ہماری ایکسرسائزز ہوتی ہیں ساری چیزیں مجھے پتا بٹ جو ایک سونو کا کریکٹر ہے وہ سپورٹس سے ریلیڈیٹ تو ہے بٹ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں سوسائٹی کا جو سوکولڈ ایک لوور کاسٹ کا لڑکا ہے وہ اس ٹائپ کا لڑکا ہے جو جس کی بیکگراؤن سے وہ زیادہ کچھ رچ فیملی سے نہیں ہے وہ ایک نورمل سی گریب فیملی سے ہے سو اس رول کے لیے مجھے کافی پریپیر کرنا پڑا تھا سار نے کافی مجھے سمجھایا کہ کی کس ٹائپ کا ہے وہ سونو کہ ایک لڑکی سے پیار تو پر بیٹھتا ہے بٹ اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ایک بڑی کاسٹ میں ہے اس کی فیملی میں کہ وہ کبھی کہہ سکتے ہیں آپ من نہیں آئیں تو کافی پریپیر کرنا پڑا تو ان کو میری پہلی میٹنگ بولا تھا کہ آپ کے ایکٹنگ نہیں کرنا ہے اور میں کوشی سے ہی کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بھی ایکٹر کام کرتے ہیں کہ ان کو ایکٹنگ نہیں کرنا پڑے اپنا کریکٹر کو صحیح طریقے سے نہیں بھا جائیں اور وہی لوگ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی جو عورت نہیں پڑتی ہے آپ نے ایک کریکٹر کیا ہے اس کو کریکٹر کو پلی کرنا ہے میرے ساتھ جیسے آپ کو بتایا میں نے اس میں پرابلم یہ ہے کہ پہلے پیار کا پرسنٹیج بہت کم ہوا کرتا تھا بہت کم ہوا کرتا تھا کیونکہ لڑکا بہت حمد جھٹانے کے بعد لڑکی کو بول پاتا تھا اس کا طریقہ تھا کہ ایک لیٹر لکھتا تھا پریم پتر اور اس کے بک میں ڈالتا تھا اس کو پہنچنے تک دو مہینے چار مہینے لگ جاتے تھے اس کی سادھی طے ہو جاتی تھی وہ کسی اور کی ہو جاتی تھی آج جب سے سوسل میڈیا شرانگ ہوا ہے تو آپ کے ایشٹراغرام پہ فیس بک پہ اس پہ ایجلی لڑکی اور لڑکی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں جب وہ فیجیکل ہوتے ہیں ملنا جلنا شروع ہوتا ہے تب آ جاتی ہے بیچ میں فیملی فیملی سے بڑا آ جاتا ہے سماج تو وہاں سے تکلیف ہونا شروع ہوتا ہے تو اس مدے کو بہت اچھے طریقے سے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدل لیے آپ بھی کسی جمانے میں اس ایج سے گجرے ہیں آپ کے اندر بھی دل تھا آپ بھی کبھی کسی پیار کیے ہوں گے تو جب پیار آپ کرتے ہیں تو اس میں جات پاتھ مت پوچھئے آپ کسی لڑکی کو بلاتے ہیں کال گرل کو آپ اس سے جات پوچھتے ہیں کیا فیجکل جب اس سے ہوتے ہیں تو پیار میں آپ جات کیوں پوچھ رہے ہیں سیر کبود مشرا سنجر مشرا گریش کنکرنی جیمی شیرگل ایسے جب ایکٹر ہیں اتنے ویٹرنس ہیں مہارت ہی ہیں ایکٹنگ ہیں and then you have someone like Bhaavish Tumar وہ اس میں یعن تو ان سب یونٹ کو جیل کروانا اور ان سے کام کروانا ان سے پرفارمنسز ایکسٹریک کرنا کیا ایکسپیرینس کیسے رہتا ہے ایسے گریکٹر میں اس سے پہلی بھی دو تین فلمیں بنا چکا ہوں اور کافی اچھے ایکٹروں کے ساتھ کام کیا ہوں میری پہلی فلم تھی مکتہ آٹس کی صبح سکری جی نے پروڑوس کیا تھا اس کے بعد سے میری ایک فلم تھی گلوبل بابا جس میں پنکشتر پارٹی سنجر مشرا ویمانو سنگ کافی لوگ تھے پھر اس سے پہلے ایک فلم آئی تھی گھائل ونس اگین سنی سرکیو اس کا میری کریٹیو دریکٹر تھا ایجی ایس او سی ایڈریکٹر میں نے بیس او فلمیں کی ہیں جس میں کافی سٹار اور کافی لوگ رہے ہیں انڈیا انچیمپین دل لگی سہید کافی فلمیں ہیں تو میرے لیے بہت ڈیفکلٹ نہیں تھا اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے سکرپ پہ پری پروڈکشن میں بہت زیادہ کام کیا ہے آپ کا ویجن بہت اچھا ہے اور بہت کلیر ہے تو سیٹ پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تکلیف ہو جاتی ہے کہ بیس دن میں آپ نے سکرپ بنا لیا ایکٹروں کو سنا دیا سیٹ پہ چلے گئے تب آپ ویجن آپ کے کلیر نہیں آپ نے ساری چیزوں پہ بہت زیادہ کام کیا ہوگا تو آپ کا کام بہت سموت ہوتا ہے اور میری پکچر کی جو شوٹنگ کی پلاننگ تھے اسے دو دن پہلے میں نے شرونس کے perceber میں نے سرم آدم کیا اور سب نے اس میں صحیح کیا کیوں دیکھتے ہیں سیٹ پہ بینٹر کے لیے رہے ہری ایک فتط کلیر ہے ہر ویجن کے لیے تو وہ ایک بھی پرولم نہیں آپ نے کیا روائی جاپٹر ملکہ ش membranشہ جولہ پر تکلیف کہ villa چاہتے ہیں اسے تکلیف مشikkوم بولی ود ہ Issster ایک نیا کر~" آپ کو یہ جو ریزلٹ ہے وہ پوری انڈیا دیکھے گی ہے جو آپ فلم میں جو ایکٹنگ کریں گے وہ پوری انڈیا دیکھے گی ہے اس سے پہلے سو میں نے ورکشوپ کر رکھی ریزلٹ جو آپ کے FTI میں ہماری ہوتی ہیں جو آپ کی ریالسلز اور اس کی بھی کافی پرپیشن کی تھی سو یہ بلکلی ایک نیا ایکسپیرنس تھا میرے لیے کیا آخر میں میسیج دینا چاہوگے آدینس کو فلم ریلیس ہو لی ہے 18th of October تو فائنل میسیج اپنا کیا ہوگا آدینس کی آہ آڈینس کو ہمیسی ایک اچھی اسکرپ چاہیے ہوتی ہے جب سینیما میں آتے ہیں اور دیکھ کے جاتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد بولتے ہیں کہانی اچھی نہیں تھی اس میں ان کو ایک اچھی کہانی دیکھنے کو ملے گی جس میں وہ ریلیٹ کریں گے جائیں جس بھی ایج گروپ کے ہوں گے وہ چالیس کی ہیں پچاس کی ہیں ساٹھ کی ہیں اب بیس کی ہیں اب بائیس کی ہیں کیونکہ ہر گھر کی ایک کہانی ہے ہر ہر طریقے سے جڑا ہوگا ہے تیک تو ان کی کہانی لے گی اور اس سے کافی کچھ سوچ میں بدلاؤ آئے گا یہ یہ بنانے کے پیچھے یہ میری کوسس ہے کہ لوگوں کو جتنا سوچ میں ہلکا سبھی بدلاؤ آتا ہے تو یہ میری لیٹ جیت ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ 18 اکٹوبر کو آپ لو جرور ایک فلم کو دیکھیں اور فلم دیکھنے کے بعد آپ نیراش ہو کر نہیں جائیں گے انکہ آپ اس کے ساتھ جرور کچھ لے کر دی جائیں اور رجسی کے ساتھ میں ایک ریکویسٹ ہی کرنا چاہوں گا اور رجسی کے ساتھ میں ایک نیا ایکٹر ہوں سو پلیز نیا ایکٹروں کو ایک چانس دیجئے ایک محقہ دیجئے ہماری فلم میں دیکھیں اگر اچھی لگے تو پلیز تھالیا بجائیے نہیں تو ہماری کم ہی بتائیے کیونکہ ایک نیا ایکٹر ہی ایک نیا سینما لاؤ سکتا ہے سو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز فلم کو دیکھیں شکریہ شکریہ